بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمول حسن بازمہ ہوں نانے اکرام کل سے سپریم کورٹ سے سرپرائزز کا سلسلہ جاری ہے اور کل ایک بڑا شاکنگ سرپرائز ایک بڑی عجیب خبر سپریم کورٹ سے سامنے آئی جب سپریم کورٹ کے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جناب اجازل احسن صاحب انہوں نے اپنا استیفہ دیا اب خبر یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک رہی نہیں ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے بعد جسٹس اجازل احسن اور اب یہاں پر فل سٹاپ نہیں بلکہ کومہ لگا ہے اس سے بڑی خبریں آ رہی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا اس سے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے زہد گشکوری صاحب نے ایک خبر شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چار چیف جسٹس صاحبان سے صاحب کا چیف جسٹس صاحبان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ شاید تیاری جو ہے نا وہ مکمل بھی نظر آتی ہے اب یہ کیا بڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے ادھر ادھر ہم نے جو ہے نا وہ سورسز کے گھوڑے دھڑانے کی کوشش کی تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک اور ستیفہ آنے والا ہے ایک اور ستیفے کی پیچھے اگر وہ ستیفہ آتا ہے تو پھر کل ملا کر سپریم کورٹ سے بڑے چھے اور ستیفے چھے ستیفے آ سکتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا گڑ بڑا ہٹ ہو رہی ہے چھے ستیفے آنے کا مطلب کیا ہوگا قاضی صاحب کو جو کل لوگ جو ہے وہ جیتا ہوا کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے قاضی صاحب کا گروپ سٹرانگ ہو گیا جو کہہ رہے تھے کہ قاضی عصاس صاحب اب ان کا جو گروپ ہے وہ راج کرے گا سپریم کورٹ کے اوپر ان خبروں کے بعد بہرحال ان کا ماتہ تھنکہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہے کہ یہ تو پرینک ہو گیا ہے قاضی صاحب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بہت بری طرح سے پسنے والے ہیں قاضی صاحب جاری ہے کچھ آجازو لیسن صاحب نے کن حالات کے اندر استیفہ دیا اور کس کس کو معلوم تھا کہ وہ استیفہ دے رہے ہیں اور آگے کیا پلاننگ ہے اس کے بارے بھی کچھ سرپرائزنگ چیزیں سامنے آئی ہیں تو راندر کرام اس کی کچھ آنسائیڈ انفرمیشن ہے ڈیٹیلز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے آہ اپنے آہ ٹکٹیں جاری کرنی تھی کل پوری رات بیٹھ کر اس بات کا انتظار ہوتا اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک یعنی کہ سب سویرے کا وقت ہے اور ابھی تک ٹکٹیں جاری نہیں ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ اب جو ٹکٹیں جاری ہو وہ سپریم کورڈ میں جو آج آم بلے کی ہیرنگ ہونی ہے اس کے بعد اب ٹکٹیں جو ہے وہ جاری ہو یا ہو سکتا ہے جب میں یہ ویڈیو پبلش کروں تو ٹکٹیں جاری ہو چکی ہو لیکن جو انفرمیشن ٹکٹوں کے حوالے سے ہمیں ملی ہے نا ناظرین کرام بڑے بڑے برج الٹنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس سے تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہے یہ کیا معاملات ہیں ناظرین کرام اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہے تو کل بلا کے بڑا ہیپننگ دن اور آنے والے دن نہ صرف فاج کا دن بلکہ آنے والے دن بڑے ہی ہیپننگ آنے والے ہیں کچھ تفصیلات ہیں وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیجئے اچھا رہنے گرام سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجازل احسن نے کن حالات کے اندر استفاہ دیا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان کا ماننا یہ ہے کہ اجازل احسن صاحب کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج اجازل احسن استفاہ دینے والے ہیں یعنی کہ ان کی فیملی بھی اس بارے میں بے خبر تھی آپ ایک منٹ کے لیے ذہن میں سوچئے کہ دس مہینے کے بعد ایک شخص چیف جسٹس بننے جا رہا ہو اور وہ اچانک استفاہ دے دے بہت سارے لوگ انہیں کہہ رہے ہیں جی وہ ایک ریفرنس ہارا تھا اور یہ ہو رہا تھا تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی ریفرنس خارج ہوئا ہے ان کے خلاف تو ریفرنس روح پر اس کا رولہ نہیں تھا اور اس سے پہلے بھی وہ بڑی دھمکیاں بڑی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ فیس کر چکے ہیں یہ معاملہ نہیں تھا بہت سارے لوگ اس بات کو شاید ماننے کے لیے تیار نہیں بیٹھے ہیں کہ جس طرح سے بیرون ممالک میں ہوتا ہے کہ انٹیگریٹی ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کہیں گڑ بڑ ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنا پروٹس شو کرتے ہیں اور پھر پاکستان تحریکین صاحب کے ترجمان رعوف حسن صاحب نے جو کہا ہے وہ تو بڑا ہی شاکنگ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم پڑا ہے کہ جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو نانکرام اگر یہ سوچ پینٹریٹ کر گئی تھی آم چیف جسٹس اجازو جو آنے والے چیف جسٹس اجازو لحسن ان کے ذہن میں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اور بھی بہت سارے ججز ہیں جن کے ذہن میں پھر یہ سوچ پینٹریٹ کر چکی ہے اور ایک اور بڑے استیفے کی جس استیفے کی بات کی جا رہی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کا استیفہ ہو سکتا ہے ویسے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ دیکھیں کچھ بھی ہو نواز شریف صاحب کے لیے سب کچھ تشتری میں ڈال کر ان کے سامنے رکھا جا رہا جو وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں پہلی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کسی سیاستدان کی اس قدر اتنی زیادہ خواہشات جو ہے وہ پولی کی جائیں پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس علا دین کا کچھ چراغ ہاتھ میں لگا ہے جسے وہ رگڑتے ہیں اور جن نکلتا ہے اور وہ جن کو جو حکم دیتے ہیں وہ جو ہے نا وہ امید بھر لاتا ہے وہ حکم بجا لاتا ہے لیکن علا دین کے چراغ میں اور نواز شریف کے چراغ میں ایک بڑا سادہ اور جو ہے نا وہ واضح فرق ہے علا دین کے چراغ کے پاس صرف تین خواہشات کی لیمٹ تھی جبکہ نواز شریف کے جو خواہشات ہیں وہ انلیمٹڈ ہیں انلیمٹڈ جو جو بادشاہ سلامت کہتے ہیں وہ وہ کیا جاتا ہے لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا ناظرین کرام ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھئے ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھئے دو دنوں کے اندر دو سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کے جو ہے نا وہ اس طیفے اور اگر مزید اس طیفے آتے ہیں تو آپ کے انصاف کے سب سے بڑے ادارے کی کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی آپ کے انصاف کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ ٹائم ٹائم فش ہو جائے گا اور جو لوگ قاضی عیسیٰ صاحب کے جتنے کبر بھنگنے ڈالنے ہیں نا یہ وڑنے جا رہے ہیں بھنگنے میں آپ کو یہ بتا دوں اس وقت آپ ان معلومات کو ذہن میں رکھئے کہ یہ جو دھرنے ہیں نا یہ وڑنے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ اور پھر اس ادارے کے اوپر کوئی اعتبار کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا اچھا جناب اس پوری صورتحال کو مزدار بناتی ہے ایک اور چیز اور وہ وہ چیز ہے آئی ایم ایف سے جو دوسری قسط ہے اس کی اپروول ہونا سیون ہنڈر ملین ڈالرز پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں اب وہ جو ایک واضح اور بڑی رکاوٹ تھی اپنے بہت سارے مشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ راستے سے نکل گئی ہے اب ناظرین کرام اور دوسری طرف عمران خان کی اگر آپ بات سننے تو وہ بھی ڈھٹا ہوا نظر آتا وہ کہتا ہے آپ یہ کیا میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ رو رہا ہے اور اگر میں نے رونا ہوتا تو میں بیمار میں صحت مندہ ہوتا میں 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 نے تو نہیں آپ کو کہا کہ میں بیمار ہو گئے ہوں میں نے تو نہیں کہا کہ میرے سے ڈیل کرو میں نے جو رونے کی باتیں کرنے والے ہیں نا یہ صرف اور صرف پروپاگنڈا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہے نہیں ہے دوسرا ناظرین کرام آج یہ چونکہ یہ بہت کچھ ہونے والا ہے تو ایسی پوری صورتحال کے اندر آج جو بلے کے اوپر ہونے والی سمات ہے وہ مزید اہمیت کی حامل ہو چکی ہے کیونکہ اب سورسز یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ قاضی صاحب کے پاس کے اوپر ایک تھپا لگ چکا ہے تو اب ہو سکتا ہے وہ تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے یا تھوڑا انصاف تھوڑا بہت بچا کچھ انصاف دینے کے لیے کچھ کرے تاکہ ان کے اوپر سے یہ سٹیگما جو ہے یہ جو ایک سٹیگما نہیں کہنا چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ ایک تھپا یہ میرے خاصل سے مناسب لفظ ہوگا یہ جو لگ چکا ہے اس کا اس کا داغ دھول جائے لیکن آجانے کرام یہاں پر داغ اچھے نہیں ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب کا صاحب جو دل کرے شاید ان کے اوپر سے یہ داغ نہ دھولے جتنا کانٹروورشل ان کے دور میں سپریم کورٹ ہو گئی ہے جو عمرتہ بندیال صاحب ہیں وہ الیکشنز کے فیصلے کو ایکزیکیوٹ نہیں کروا سکے تھے اس کے پیچھے بھی یہی گروپ تھا آج آئین کے مطابق الیکشنز نہیں ہو رہے اس کے پیچھے بھی یہی گروپ ہے اور آگے الیکشنز دلے ہونے کے واضح چانسز ہیں اس کے پیچھے بھی یہی گروپ ہے تو اس گروپ کو نال نکرام جو ہے نا وہ اب یاد رکھا جائے گا اور آپ دیکھیں نا کہ وہ دو ججز جنہوں نے وہ دو ہلکوں کے اندر نوٹ لکھا تھا کہ آپ الیکشنز کروئے ہیں دو ہلکوں نہیں دو صوبوں کے اندر کے پی اور پنجاب وہ دونوں ججز جو ہے وہ گھر چلے گئے ہیں اور جو سابقہ چیف جسٹس سائبان ہے چار جس کے بارے میں زہد گشکوری صاحب نے کہا وہ سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں کہ ایسی سیچویشن کبھی پاکستان میں آئی ہی نہیں ہے ایسی سیچویشن کبھی پاکستان میں مدب دیکھیں نا ہاؤ سٹرانگ رہتا ہے یہ جب نواز شیف آتے ہیں پرانا جسے سید سجاد علی شاہ کے وقت ایسا ہوا تھا کہ اندر سے تقسیم کیا گیا تھا آج بھی ایسے ہی اندر سے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے اور معاملہ اس قدر جو ہے نا وہ گڑ بڑ ہو گیا اب آ جاتے ہیں ناظرین کرام یہ ذرا ٹکٹو والے معاملے کے اوپر ٹکٹویں کیا ہو رہی ہیں کل رات گیارہ بجے کا وعدہ کیا گیا تھا ٹکٹے آ جائے گی ہماری اطلاعات لیے ہیں کہ لسٹیں منانے میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے نیمز وار کمین نیمز وار گوئنگ آؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے باٹ شاید اس کو تھوڑی دیر کے لیے شاید سماک کے بعد تک کے لیے جان بوجھ کر خود بھی تھوڑا سا دھلے دیا گیا ہے کیونکہ پوری رات لوگ جاگتے رہے پوری رات انتظار کرتے رہے لیکن اب جو ٹکٹوں کا پتہ چل رہا ہے جیسے کہ جن کے بارے میں کنفرم اطلاعات ملی ہیں جنید اکبر ایمن نے ایک بہت شاندار فیصلہ پھر جناب پتہ چلا ہے این ایک سو تیس سے یاسمن راشد صاحب آپ کے ٹکٹ کنفرم ہے رہانہ امتیاز ڈار جو کہ اسمان ڈار کی والدہ ہیں ان کی ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہے جبکہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو گجرات اطلاع حلقہ ہے وہاں سے سلیم سرور جوڑا کی جگہ چونکہ وہ ان کو کہا جاتے ہیں نامزت کی جمنی کروائی نے دیا گیا تھے تو مدسر مچھانہ صاحب آ رہے ہیں یہ ایک بہت شاندار جو ہے نا وہ فیصلہ ہے ورکرز کو ایسی اس طرح آپ اتنے بڑے بڑے اور اتنے امیزنگ فیصلے دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اس طرح جو خان ہے اس نے اپنے عوام کی سنیا کے عوام کیا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ناظرین اکرام دیکھیں نا جیو پروپوگنڈا کالا ہے جی وہ شیر افضل مروت کو ٹکٹ نہیں ملی ہے اوہ بھائی وہ پہلی چاہ رہا تھا میں پشاوار سے نہیں لڑنا چاہتا میں تو لگی مروت سے لڑنا چاہتا ہوں تو جہاں سے ان کی خواہش تھی اس خواہش کے مطابق جو ہے وہ شیر افضل مروت کو ٹکٹ دیا کیا ہے شیر افضل مروت کے پاس ٹکٹ ہے اور کے پی کے اندر امیزنگ بہت بڑے دیکھیں جب بھی ٹک پلیتی جاتی ہے تو کچھ چھوٹے موٹے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اوورال بہت اہم ترین اور بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ ہوئے ہیں تو جو اب تک کی اطلاعات مل نہیں ہے نا جنے کرا ہم بڑے بڑے برچ اولٹ دیں گی دیں گے یہ فیصلے اور وہ آپ جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ بھی لیں گے اچھا پھر جناب ایک اور خبر سنجی آج جب یہ الیکشنز کے اندر یہ جو بلے کی نشان کے لیے جو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اتنے ہائف ہیں سکندر سلطان راجل صاحب اتنے پرسنل ہو چکے ہیں یا ان کے ہینڈلرز اتنے پرسنل ہو چکے ہیں کہ مخدوم علی خان صاحب جو کہ بڑے ایک مہنگے وکیل ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو ہائر کیا ہے تاکہ وہ کنوینس کر سکے سپریم کورٹ کو کہ دیکھیں ان کو بلے کا نشان نہ دیا جائے اب میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ کی بچی خوچی ساکھ کا یا تو آج بہال ہو جائے گی یا اس کا جنازہ نکل جائے گا کچھ ہی دیر کے بعد جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تو شاید گھنڈے ڈیر گھنڈے کے بعد جو ہے نا وہ یہ کیس لگنے جا رہا ہے اور میں تو چاہوں گا کہ اس کیس کیس کو بھی لائیو دکھایا جائے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ لائیو جو ہے نا وہ چیزیں دکھائی جائیں بہرحال اس وقت نالنے کرام آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ جازو لیسن صاحب گئے ہیں اور اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کے مسلم نون کے لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں مریم اور انگزیب کی اور نواز شریف صاحب کی باتیں اور مریم نواز صاحب کی باتیں اور بڑا کچھ سامنے آ رہا ہے لیکن شاید یہ بھول گئے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر جیسی خبریں آنی ہیں ویسا ہو گیا تو یہ 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 حیران رہ جائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے قاضی صاحب کے ساتھ الٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی صاحب ہی اب گھبرائی ہونے ہوں گے تھوڑا تھوڑا کہ یہ اب بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے قادر سطیفے سے وہ خوش تو ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو یہ اب تک یہ خبریں ہم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو اور یوں دیابنے خیلے کے خود آپ کے ساتھ پاکستان سن دامان